اردو داستان اردو داستان کو سبسکرائب کریں شکریہ ہمارے بیٹھتے ہی کار حرکت میں آگئی اس شخص نے پسٹول میرے پہلو سے لگا رکھا تھا اس نے ایک بار پھر مجھے وارنگ دیکھ تھی کہ کوئی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش نہ کرو کار پارکنگ سے مڑی تو میں نے گردن گھما کر پورچ کی طرف دیکھا سویٹی برامدے سے باہر آ رہی تھی سیدھے بیٹھے رہو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس شخص نے پسٹول کی نال سے میرے پہلو میں ٹھوکا دیا اپنی جگہ سے حرکت کرنے یا کسی کو اشارہ کرنے کی صورت میں نقصان تمہارا ہی ہوگا اتمنان رکھو میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں نہ کوئی گڑھ بڑھ کروں گا اور نہ ہی کسی کو اشارہ کروں گا مگر یہ تو بتا دو کہ تم لوگ ہو کون مجھ سے کیا چاہتے ہو اور مجھے اس طرح اغوا کر کے کہاں لے جا رہے ہو تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا مگر اس وقت خاموشی سے بیٹھے رہو اس شخص نے غوراتے ہوئے جواب دیا وہ عورت ابھی تک کچھ نہیں بولی تھی البتہ اس نے ایک دو مرتبہ سامنے لگے ہوئے اکوی شیشے سے مجھے دیکھا تھا کار مین روڈ سے اتر کر گل برگ نہر کے کنارے والی سڑک پر اتر گئی نہر کے دونوں کناروں پر سڑکیں تھی سامنے کا ٹریفک دوسری سڑک سے آ رہا تھا سڑک کی ڈھلان کے ساتھ گرین بیلٹ تھی جس کے پرلی طرف سرویس روڈ پر پوٹھیاں تھی کار تیز رفتاری سے توڑتی رہی راستے میں کئی پل کراس کرتی ہوئی سڑکیں آئی تھی گل برگ کی طرف جانے والی سڑک بھی پیچھے رہ گئی تھی اب نہر کے دونوں طرف یونیورسٹی کیمپس کی عمارتیں تھی کار کہیں رکے بغیر تیزی سے توڑتی رہی کیمپس سے بہت آگے نکلانے کے بعد کار کی رفتار کم ہو گئی سڑک کے بائیں طرف آبادی بہت گینی چنی تھی کہیں کہیں کوئی کٹھی نظر آ رہی تھی کار بھی لاخر ایک زیلی سڑک پر مڑ کر رک گئی عورت نے اپنے گلے میں پڑا ہوا دوگٹہ اتار کر اپنے ساتھی کی طرف بڑھا دیا اور پسٹول اس کے ہاتھ سے لے کر پیچھے کی طرف اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے مجھے پسٹول کی زد پر لے لیا اس کی آنکھیں باندھو شکین اس نے اپنے ساتھی سو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس کی آواز بھی کھنکتی ہوئی تھی میں نے بڑے اتمنان سے آنکھوں پر پٹی بن ہوا لی دو پٹے میں سے بڑی بھینی اور مصہورکن مہک آ رہی تھی کون سا سینڈ استعمال کرتی ہو میں نے پوچھا ظاہر ہے میری مخاطب وہ عورت تھی جس کا دو بٹا میری آنکھوں پر باندھا گیا تھا ہوتل سے لے کر اب تک میں اتمنان اور سکون سے بیٹھا رہا تھا میں انہیں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں اس طرح اغوا کیے جانے پر خوفزدہ ہوں لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں خوف ضرور تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک غیر ملکی سفارتکار کو قتل کیا تھا اور ان کے خطرناک ہونے میں کوئی شبا نہیں تھا اس وقت تو یہ دونوں اکیلے تھے اور میں نے بڑے اتمنان سے کسی مضاحمت کے بغیر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا اور ممکن ہے جہاں یہ مجھے لے جا رہے تھے وہاں ان کے اور ساتھی بھی موجود ہوں میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا لیکن بہرحال میں نے ایک رسک لے لیا تھا کار ایک بار پھر حرکت میں آ گئی اور بلاخر دو موڑ گھومنے کے بعد رک گئی میرے اندازے کے مطابق اس وقت کار نے کمز کم ایک میل کا فاصلہ ضرور تیہ کیا تھا کار کا انجن بند ہو گیا دروازہ کھلا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتار لیا گیا میرا خیال تھا کہ کار کسی کوٹھی کے کمپونڈ میں رکھی ہے کار سے اترنے کے بعد تین چار گز کا فاصلہ تیہ ہوا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر ہم غالباً کسی برامدے میں آ گئے اور پھر کچھ دیر بعد میری آنکھوں کی پٹھی کھول دی گئی تیز روشنی میں میں کچھ دیر پل کے جھپکاتا رہا اور جب آنکھیں روشنی سے معلوس ہوئی تو میں اس کمرے کا جائزہ لینے لگا جس میں میں اس وقت موجود تھا وہ سیو اوریز کمرہ تھا جہاں فرنیچر کے نام پر ایک پرانا سا سوفا اور دو تین کرسیاں پڑی ہوئی تھی دیواریں بلکل سپارٹ تھی پچھلی طرف کشادہ کھڑکی تھی جس میں باہر کی طرف آہنی گرل لگی ہوئی تھی چھت پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دو پنکھیں تھے اور ان کے بیچ میں دو طاقتور بلب جل رہے تھے جن کی روشنی خاصی تیز تھی چھت پر دو اضافی آہنی حکم بھی لگے ہوئے تھے میں نے پہلی مرتبہ اس عورت کی طرف نظر بھر کر دیکھا کار میں میری آنکھوں پر پٹی بانگنے کے لیے اس عورت کا دو پٹا استعمال کیا گیا تھا جو اب ایک کرسی پر پڑا نظر آ رہا تھا اس نے دو پٹا اوڑنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی اس کی عمر تیس کے لگ بگ رہی ہوگی دراز قامت بھرا بھرا جسم اور چہرے کے نقوش بڑے پرکشش تھے وہ دونوں ہاتھ کلو پر رکھے کمان کی طرح تن کر میرے سامنے کھڑی تھی اس کے ساتھ ہی وہ آدمی کھڑا تھا جس نے مجھے پسٹول کی زد پر لے رکھا تھا وہاں ایک تیسری شخصیت بھی تھی اور وہ پچیس چھپیس سال کی عمر کی ایک لڑکی تھی وہ بھی دو پٹے سے بے نیاز اور الجیوی نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہی تھی یہ کون ہے تاجی اس نے سوالیاں نگاہوں سے دوسری عورت کے طرف دیکھا جو مجھے لے کر آئی تھی یہی پوچھنے کے لیے تو اسے یہاں لائے ہیں تاجی نے جواب دیا اور میرے قریب آگئی چند لمحے گہری نظروں سے میرے چہرے کو دیکھتی رہی پھر اس کی نظریں میرے سینے کی طرف رینگ گئی اور پھر میرے گلے میں لٹکا ہوا لاکٹ اس نے چھٹکی میں پکڑ لیا بڑا خوبصورت لاکٹ ہے کہاں سے لیا یہ سوال کیا تھا بم تھا جو میرے سر پر پھٹا تھا میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے اب ساری بات میری سمجھ میں آگئی تاجی اور اس کے ساتھی شکیل کو اس رات میں نے مادام دشکا کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا میرے لئے اس شبے میں کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ دونوں مادام دشکا کے قاتل تھے مادام دشکا کا گلہ گھوٹ کر ہلاک کیا گیا تھا اور ظاہر ہے انہوں نے اس کے گلے میں یہ لاکٹ بھی دیکھا ہوگا مادام دشکا کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے کوٹھی میں لوت مار نہیں کی تھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا یہ لوکٹ بھی اس کے گلے میں رہنے دیا گیا تھا جسے مالِ غنیمت سمجھ کر میں نے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا اور انہوں نے میرے گلے میں یہ لاکٹ دیکھ کر ہی مجھے پکڑا تھا ہوتل میں میں نے صرف اس آدمی کو دیکھا تھا جو سگرٹ سلگانے کے لیے ماجیس لینے کے بہانے میرے قریب آیا تھا پہلے اس نے دور سے لاکٹ دیکھا ہوگا اور پھر قریب آ کر تصدیق کر لی تھی یہ لاکٹ وہی ہے ہوتل میں میں نے اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اگر دیکھ لیتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی اور اب ساری بات میری سمجھ میں آگئی دیکھو میں نے تاجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم لوگوں نے مجھے یہاں لاکر سخت غلطی کی ہے کسی کو اغوا کرنا جرم ہے میرے پاس کچھ رقم ہے اور سونے کا یہ لاکٹ دی جو کچھ ہے تم لوگ لے لو اور میرا پسطول بھی رکھ لو مجھے یہاں سے جانے دو میں سب کچھ بھول جاؤں گا سب کچھ بھول تو تم ویسے بھی جاؤں گے اس نے کہتے ہوئے لاکٹ کو ہلکا سا جھٹکا دیا زنجیر ٹوٹ گئی اور لاکٹ اس کے ہاتھ میں چلا گیا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ لاکٹ تم نے کہاں سے لیا یہ یہ میرا لاکٹ ہے میری مرہوم ماں کی نشانی ہے جو میں نے اپنے سینے سے لگا رکھی ہے میں نے جواب دیا تو وہ تمہاری ماں تھی تاجی نے قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر اچانک ہی میرے موپر زوردار تھپڑ رسید کیا تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا نجمہ فیقے کو بلاؤ یہ خود ہی بتائے گا کہ اس نے یہ لاکٹ کہاں سے لیا تھا دوسری لڑکی میری طرف دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی صورتحال سنگین ہو رہی تھی اب مجھے واقعی کچھ نہ کچھ سوچنا تھا نجمہ نام کی وہ لڑکی جو باہر گئی تھی اس کے بارے میں میرے ذہن میں نجانے چوبنسی کیوں ہو رہی تھی لگتا تھا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہو لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ کب اور کہاں دیکھا تھا دو منٹ بعد نجمہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک مشٹنڈا بھی تھا قد ساڑھے چھے فٹ سے کم تو کسی طرح بھی نہیں رہا ہوگا کالی پتلون اور دھاری دار بنیان پہنے ہوئے تھا گلے میں نیلا رنگ کا سکاف مدھا ہوا تھا پیروں میں جوگرز تھے سر گنجا اور بائیں کان میں سونے کی بالی تھی اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی تاجی بی بی کیا بات ہے کیوں تکلیف دی مجھے کتنے آرام سے بیٹھا ریڈیو پر فرمایشی پروگرام سن رہا تھا اس نے تاجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا فرمایشی پروگرام سننے اور روٹیاں توڑنے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے تمہیں کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو تاجی نے کہا حکم کرو تاجی بی بی میں کسی کی ہڈیاں بھی توڑ سکتا ہوں فیقہ بولا اس سے معلوم کرو اس نے یہ لوکٹ کہاں سے لیا ہے اس کی ہڈیاں بھی توڑنی پڑے تو میری طرف سے اجازت ہے تاجی نے میری طرف اشارہ کیا شکل و سورت سے تو تاجی بہت معصوم اور بھولی بھالی لگتی تھی اسے تو دلوں پر حکمرانی کرنی چاہیے تھی مگر وہ فیقہ جیسے مسکنڈے پر روب دھار نہیں تھی ضرور بتائے گا تاجی بی بی کیوں نہیں بتائے گا فیقہ نے کہا اور میری طرف بڑھتے ہوئے بولا کیوں رنفی باؤ کہاں سے لیا ہے یہ لوکٹ تم نے فیقہ کی زبان سے اپنا نام سن کر میں اچھل پڑا نجمہ بھی گھورتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تم جانتے ہو اسے کیا نام لیا ہے اس کا وہ بولی روشی باؤ فیقہ نے جواب دیا کئی سال پہلے یہ ہیرہ منڈی میں پرویز کے ساتھ رہا کرتا تھا پہلے تو یہ رکشہ چلاتا تھا پھر اس کے ساتھ چھٹے چھٹے جرائے میں بھی شامل ہو گیا پرویز کے مارے جانے کے بعد ہی غائب ہو گیا پھر کچھ عرصہ بعد اس کی واپسی بڑے عجیب انداز میں ہوئی یہ زیر زمین دنیا کا اگرتا ہوا ستارہ بن گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت بڑا آدمی بن گیا شہر کے تمام جرائم پیشہ لوگ اس کے نام کی مالا جھپنے لگے اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے سب لوگ ہیروین بیچنے والے تو اس کو دیکھ کر ہی تھر تھر کامتے تھے پھر اس نے ملک شہاب سے پنگا لے لیا اور اس کا بیڑا غرق کر دیا اس کی تو رینڈ کی ہنڈی مضبوط تھی کروڑوں کا نقصار اٹھا کر بھی سیدھا کھڑا رہا اس کے کہنے پر پولیس نے اسے پکڑ بھی لیا لیکن پولیس نے اسے چند گھنٹے بھی اپنا مہمان نہیں رکھا اب ملک شہاب اس کی تلاش میں ہے وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگا اس نے چند لفظوں میں میری ہسٹری بیان کر دی تھی وہ تاجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تاجی بی بی ویسے یہ بڑا جیدار ہے انگلیوں پر نچا رکھا ہے اس نے ملک شہاب کو اور تم اسے کیسے جانتی ہو تو یہ ہے وہ روفی جس کی شہرت کا ڈنکہ ہر طرف بج رہا ہے تاجی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اس سے یہ معلوم کرو کہ یہ لوکٹ اس نے کہاں سے لیا ہے کیوں روفی باؤ کہاں سے لیا ہے یہ لوکٹ فیقہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولا میں دو قدم پیچھے ہٹ گیا فیقہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس نے پرویز کا حوالہ دیا تھا ہو سکتا ہے اس زمانے میں کبھی ملاقات ہوئی ہو لیکن اب میں اسے بلکل بھول چکا تھا اب تو وہ انسان نہیں موت کا فرشتہ بن کر میری طرف لپک اگر تمہاری تاجی بی بی کا اس سے ملتا جلتا لوکٹ کہیں چوری ہو گیا تھا تو یہ وہ لوکٹ نہیں اسے غلط فہمی ہوئی ہے تاجی بی بی کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی اوے روفی باو فیقے نے بدستور آگے بڑھتے ہوئے کہا اب تک تو تم ملک شہاب کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے رہے ہو مگر اب مجھ سے پالا پڑا ہے فیقے سے تم بچنے ہی سکو گے تاجی بی بی جو پوچھنا چاہتی ہے بتا دو ورنہ اور پھر اس نے اچانک ہی میرے اوپر چھلانگ لگا دی میں جھکائی دے کر ایک طرف ہٹ گیا وہ سنبھل کر دوبارہ میری طرف بڑھا میں ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگا میں اچھی طرح جانتا تھا اگر اس دیوزاد کے ہاتھ آ گیا تو وہ میری ہڈیاں تک توڑ ڈالے گا اگر وہ اکیلا ہوتا تو مجھے پریشانی نہ ہوتی آسانی سے نمٹ سکتا تھا مگر اس کا دوسرا ساتھی پسٹول لیے کھڑا تھا اگر میں فیٹلے پر قابو پانے کی کوشش بھی کرتا تو شکیل میری اس کوشش کو ناکام بنا سکتا تھا میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے اس لوکٹ کے بارے میں پوچھے بغیر نہیں رہیں گے میں لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا کہ تشدد برداشت کر لیتا لوکٹ کے بارے میں حقیقت اگل دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں اپنی گردن پھسوا دیتا جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ ان کے فوراں ہی بعد میں مادام دشکہ کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا تو وہ مجھے کسی حالت میں زندہ نہ چھوڑتے میں فیٹے سے بچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن بلاخر اس کی گریفت میں آ ہی گیا اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر معمولی کھلونے کی طرح زمین سے تقریباً ایک فٹ اوپر اٹھا لیا اور پھر دیوار کے ساتھ دے مارا میرا سر دیوار سے ٹکرایا میں کسی بے جان شے کی طرح نیچے گیرا سر پر لگنے والی چوٹ سے میری آنکھوں میں نیلی پیلی چنگاریاں سے رکز کرنے لگی میں سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا اس سے پہلے کہ میرے ہواس بحال ہوتے میری پسلیوں پر زوردار ٹھوکر لگی اور میں کراہ اٹھا دوسری ٹھوکر نے مجھے چیخنے پر مجبور کر دیا اور پھر ٹھوکروں کی بارش ہونے لگی جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا ٹھوکروں کے ساتھ ہی فکے کی بھیڑی جیسے گراہٹے بھی میری سماع سے ٹھکرا رہی تھی میں کئی منٹ فکے کے ہاتھوں پٹتا رہا اور بلاخر اس کا ایک پیر میری گریفت میں آ گیا میں نے اس کے پیر کو زوردار جھٹکا دیا وہ ایک پیر پر ناچ کر رہ گیا اور پھر بھد کی آواز کے آواز سے پشت کے بل فرش پر گرا میں نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی اور تقریباً اسی وقت شکیل میری طرف لپکا اس نے پسٹول کو نال کی طرف سے پکڑ لیا وہ غالباً پسٹول کے دستے سے میرے سر پر ضرب لگانا چاہتا تھا مگر میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا میں پھرتی سے نہ صرف اپنی جگہ سے ہٹ گیا بلکہ اس کے پسٹول والے ہاتھ پر زوردار ٹھوکر بھی رسید کر دی پسٹول شکیل کے ہاتھ سے نکل کر کمرے کے دوسرے کونے میں جا گیرا وہ خود لڑ کھڑا کر رہ گیا تھا مگر میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا میری دوسری ٹھوکر اس کے کولے پر لگی اور وہ کراہتا ہوا فیکے کے اوپر گرا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا فیکے کے موں سے غلیز گالی نکل گئی میں ان دونوں پر ٹھوکرے برسانے لگا فیکے کو جب بھی ٹھوکر لگ دی وہ چیخ اٹھتا دوسروں پر تشدد کرتے ہوئے اسے خوب مزہ آتا تھا لیکن اس کی اپنی ٹھکائی ہو رہی تھی تو چیخنے لگا اس کے موں سے غلیز گالیاں بھی نکل رہی تھی نجمہ اور تاجی ایک طرف کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی پھر نجمہ تو اپنی جگہ پر کھڑی رہی لیکن تاجی پسطول اٹھانے کیلئے لپکی تھی میں ان دونوں کو چھوڑ کر تاجی کی طرف لپکا وہ اس وقت پسطول اٹھانے کیلئے جھک رہی تھی میں نے دور ہی سے اسے ٹھوکر مارنے کی کوشش کی میرا پیر اس کی پسلیوں کو صرف جھوس سکا لیکن اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اس کا ہاتھ پسطول تک نہیں پہنچ سکا اس نے سملتے ہوئے دوبارہ پسطول کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اس برتبہ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر زوردار چھٹکا دیا اس کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی میں اسے گھسیٹا ہوا پیچھے لے آیا اس وقت شکیل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تاجی شکیل سے ٹھکرائی وہ دونوں ایک بار پھر فیکے پر گر گئے فیکے کے موں سے ایک بار پھر گالیوں کا گٹر اُبل پڑا میں ان تینوں کو چھوڑ کر پسطول کی طرف لپکا میں پسطول اٹھانے کیلئے جھکا ہی تھا کہ تاجی نے لپک کر میری گردن میری ٹانگ پکڑ کر زوردار چھٹکا دیا میں اب موں کے بل گیرا میں نے اپنی ٹانگ چھوڑانے کیلئے زوردار چھٹکا دیا تاجی کی گریف سے میری ٹانگ چھوٹ تو گئی مگر وہ مجھ سے زیرہ پرتلی ثابت ہوئی اور اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئی تاجی نے مجھے پشت کی طرف سے اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے رکھا تھا میں نے بے اک وقت دونوں پہنیاں چلا دی اسے پہلوں میں چھوٹ تو لگی تھی لیکن اس کی گریفت ڈھیلی نہیں ہوئی وہ جونگ کی طرف مجھ سے لپٹی ہوئی تھی اسے محض اورت سمجھ لینا میری بہت مڑی ہی ماقت تھی اس میں بے پناہ طاقت تھی اور اس نے مجھے اس طرح گریفت میں لے رکھا تھا کہ میں ایک طرح سے تقریباً بے بس ہو کر رہ گیا تھا اپنے آپ کو چھوڑانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں ایک طرح سے کہ میں آہستہ آہستہ آگے کو جھکتا چلا گیا وہ میری پشت پر لگی ہوئی تھی میں نے دورہ ہو کر اپنے آپ کو زوردار جھٹکا دیا تاجی میرے اوپر سے الٹی کلا بازی کھاتے ہوئے آگے کو گری اس وقت فیقہ بھی اٹھ کر میری طرف لپکا تھا تاجی کے دونوں پیر اس کے موپر لگے وہ گالیاں بکتا ہوا ایک بار پھر گر گیا مجھے تاجی کی گریف سے نجات مل گئی تھی مگر سنبھلنے سے پہلے ہی مجھے شکیل نے چھاپ لیا اس مرتبہ میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تھا شکیل نے مجھے ڈھوکروں پر رکھ لیا اس دوران تاجی اور فیقہ بھی سنبھل چکے تھے تاجی بری طرح ہاپ رہی تھی فیقہ گندی گالیاں بکتا ہوا مجھ پر پل پڑا اور پھر مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا وہ دونوں لاتوں اور گھونسوں سے میری دھنائی کر رہے تھے اور تاجی چیخ رہی تھی اور اور مارو اس حرام زادے کو اتنا مارو کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے اس سارے ہنگامے کے دوران نجمہ خاموش تماشائی کی طرح الگ تلگ کھڑی تھی اس نے نہ تو کوئی مداخلت کی تھی اور نہ ہی اس کے موں سے کوئی آواز نکلی تھی میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کے ہاتھوں اس طرح پٹ رہا تھا میرے تو نام کی دہشت تھی زیر زمین دنیا میں مجھے خونی بھیڑیا کہہ کر پکارا جاتا تھا اور اس وقت یہ خونی بھیڑیا گدے کی طرح پٹ رہا تھا میں نے تاجی کو لپک کر پسٹول اٹھاتے دیکھ لیا تھا اور پھر اس وقت مجھے ایک موقع مل گیا فیکے نے جھک کر مجھے گریبان سے پکڑ لیا وہ مجھے اوپر اٹھانا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کے چہرے پر سر کی زوردہ ٹکر ماری ٹکر اس کی ناک پر لگی وہ بل بلا اٹھا اس نے میرا گریبان چھوڑ دیا اور ایک ہاتھ ناک پر رکھ لیا جہاں سے خون کی دھار بہ رہی تھی میں نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے شکیل پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس وقت یوں لگا جیسے میرے سر پر بم پھٹا ہو تاجی نے پسٹول کے دستے سے میری کھوپڑی پر بھرپور ضرب لگائی تھی میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں رکھ کرنے لگی میں سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سر کے پچھلے حصے پر ایک اور ضرب لگی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے تاریکی کی چادر پھیلتی چلی گئی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا موسیقی